خلیلو رحمان کا ڈراما سیریل میرے پاس تم ہوں اس وقت سوشل میڈیا پر بہت مقبول ہو رہا ہے اس ڈرامے میں ہمایوں سعید نے ایک بے بنا محبت کرنے والے شوہر آئیزہ خان نے دھوکے باز بیوی اور ادنان صدیقی نے ایک بزنسمن کا گردار نبھایا جو کہ آئیزہ خان کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں اس ڈرامے پر عوام کی جانب سے ملے جلے تبصریں موصول ہو رہے ہیں جہاں ایک طرف تو اداکاروں کی اداکاری کی تعریف کی جا رہی ہے جبکہ دوسری طرف ڈرامے کے رائٹر خلیلو رحمان کو ہواتین کے لیے اس طرح کے رولز لکھنے پر سخت تنقید کا سامنا ہے مزید ڈیٹیلز جاننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور پاکستانی شو بیز انڈسٹری سے ریلیٹیڈ لیٹیسٹ اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اس بارے میں خلیلو رحمان نے ایک انٹریویو میں اس راز سے پردہ اٹھا دیا کہ وہ اس قسم کے رولز کیوں لکھ رہے ہیں خلیلو رحمان کا کہنا ہے کہ میرے پاس تم ہو ایک نہیں بہت سے مردوں کی کہانی ہے اور میں نے ایسے بہت سے مردوں کو دیکھا ہے جن کے ساتھ اس طرح ہوا ان نے مزید کہا کہ جب ایک عورت بے وفائی کرتی ہے تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے کیونکہ اسے کسی دوسرے مرد کا سہارا ہوتا ہے لیکن جب ایک شادی شدہ مرد بے وفائی کرتا ہے تو وہ نظریں جھکا کر بات کرتا ہے کیونکہ اسے شرمندگی ہوتی ہے ان نے مزید کہا کہ ہوادین کو اس طرح کے ڈراموں پر تنقید نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان نے مل کر مردوں کو بہت زلیل کیا ہے ان نے مزید کہا کہ میں اس عورت کو عورت نہیں سمجھتا جس کے پاس خوبصورتی ہے بلکہ میرے نزدیک خیاء اور وفاداری عورت کی اصل پہچان ہے ان نے مزید کہا کہ مجھ سے بڑا فیمنسٹ پورے پاکستان میں کوئی نہیں لیکن میں صرف اچھی عورتوں کو سپورٹ کرتا ہوں ان نے کہا کہ ایک ایسا شوہر جو دن بھر محنت کر کے سارا معافظہ اپنی بیوی کی مٹھی میں رکھتا ہے اور اگر بیوی اس کی غیر موجودگی میں اپنی مٹھی کھول دے تو اس سے بڑا بے وکف کوئی نہیں حلیل الرحمن کی باتیں ایک حد تک تو ٹھیک بھی ہیں مگر ہمارے معاشرے میں شادی شدہ مرد زیادہ تر دھوکے باز ہوتے ہیں حلیل الرحمن کے اس انٹریویو پر عوام سمیت اداکار بھی برہم ہیں اب اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں کلتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ